پنجاب حکومت نے نئی تعلیمی پالسی کا اعلان کر دیا پرائیم بھی تک اردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسی سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کر سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا افتتاحی تقریب سے خطاب درسی کتب میں غیرمیاری کاغذ استعمال ہونے کا انکشاف کاغذ کی قیمت میں اضافہ کتابوں میں ری سائیکل پیپر استعمال کیا گیا ذرائع ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں گے ایم بی پنجاب ٹریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورٹ لاہور میں چھے ماہ میں غیرت کے نام پر چھے خواتین کا قتل سبائی محکمہ داخلہ کی پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ کسی ایک مقدمے کی کارروائی بھی مکمل نہیں ہوئی حکومت کا اعتراف علیم خان کی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت وزیر قانون بشارت راجہ اور چوہری زہر الدین خان سے ملاقات بلدیاتی نظام کے مسودے پر تبادلہ خیال بلدیاتی ایکٹ جلد منظور کروانے پر اتفاق عمران خان کے ہوتے ہوئے حکومت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں سیاسی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے ذمہ دار سیلیکٹڈ وزیراعظم عمران خان ہے وزیراعظم نے خود اعتراف کیا کہ وہ خود ایک لاکھ سے زائے ٹیکس ادار نہیں کرتے خاریہ سلمان رفیق کی اسمبلی جلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن الڈیو ایم سی کو پچھتر کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری ایک ارب چودہ کروڑ روپے چار روز میں جاری کرنے کی عقین دہانی پیسے نہ ملنے پر گزشتہ روز صفائی ورکس نے ہرتال کی کال دی تھی بادلوں کے طویل سپیل سے شہر کے نشیبی علاقے پانی پانی ریل ویسٹیشن شملہ پہاڑی اور جنہ ہاسپٹل میں پانی جمع رائی وینڈ مرغزار کالونی اور محمد نگر پولیس ٹائنس میں بھی بارش کا پانی داخل نکاسی آپ کے لیے واسا کی ٹیم میں متحرک شملہ پہاڑی سے نکاسی آپ کا کام جاری موسم سرما کی سب سے بڑی بارش ریکارڈ کی گئی بارش کا سلطلہ شام تک نکل جائے گا آئندہ سپیل پچیس فروری کو داخل ہوگا ڈائریکٹر مہگ میں موسمیات، اجمل شاد کی پیش گوئی سورج اور مادلوں کی آنکھ مچولی جاری بارش کے طویل سپیل لے جاتی سردی کو بریک لگا دی شہادرہ ٹاؤن کے علاقے مجید پارک میں گھر میں آگ لگ گئی باپ بیٹا جامحاک آگ شورٹ سرکٹ کے باعث ہمسائیوں کے گھر لگی زہریلا دھوان کمرے میں پھیلنے سے سوئے ہوئے باپ بیٹا دم گھٹنے سے جامحاک متوفیوں کی شناخت، ایان اور امران کے نام سے ہوئی پالیس شاک شاک کے قریب تیز رفتار گاڑی نہر میں جاگری، ڈرائیور زخمی، ہاسپٹل، منتقل لیاقت آباد میں بھی تیز رفتار گاڑی نالے میں جاگری ڈرائیور زخمی، علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاڑی نالے سے لکھا دی سالحہ ساہیوان، جیئرٹی، ارکان کی ساہیوال آمد گرفتار سی ٹی ریال کاروں کو بھی ساہیوال پہنچا دیا گیا فرانزگ ریپورٹ نہ ملنے کے باعث جیئرٹی ریپورٹ تحال فائنل نہ ہو سکتا بابو سابو اور ملکہ علاقوں کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ایم بی واسا نے جلد نئے سیورچ نظام کی ترسیل کی یقین دہانی، نئے سیورچ سسٹم کا پلان عدالت میں پیش عدالت نے ناقص سیورچ سے مطالق درخواست نمٹا دی چینی تاجروں کی بلدیہ عظمہ کے مختلف اداروں میں سرمایہ کاری کی پیش کش چائنیز، بزنس، وفد کی، ٹاؤن میں لارڈ میر سے ملقات دو طرفہ تعاون کی عقین دہانی، میر کی وفد کو ہر ممکن تعاون کی عقین دہانی بلوامہ واقعے کے بعد پارڈ بھارت تعلقات میں کشیدگی سمجھوتا ایکسپریس پنتالیس مسافر لے کر بھارت روانہ، روانگی سے قبل ریلوے سپیشل برانچ کے ہلکاروں نے مسافر بھوگیوں کو چیک کیا شالم مارکٹ میں زلی انتظامیہ کی کارروائی، ساتھ غیر قانونی دکانیں سیل تیس دکانوں کو وارننگ نوٹس جاری ایف آئی ایمیگریشن کی کارروائی ڈپورٹ ہونے والے دو مسافر گرفتار جرمنی اٹلی سے بے دخل افراد کے خلاف مقدمہ درج اور گریٹر اقبال پارک میں تعمیرات کا مکمل کنسٹرکشن کامپنی نے پارک پی ایچ اے کے سپورٹ کر دیا اب پارک کی تزین ورائش اور مرمت کی ذمہ داری پی ایچ اے کی ہوگی